دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید شاعر اور سائنسدان اپنی شخصیت اور ترجیحات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہوتے ہیں ایک سائنسدان منظم طریقے سے شواہد اکٹھے کرتا ہے اور تحقیق کا استعمال کرتے ہوئے کوئی قانون ترتیب دیتا ہے جبکہ دوسری طرف شاعر ایک تصوراتی دنیا کا مسافر ہوتا ہے جو اپنے خیالات اور تصورات کو الفاظ کا روح دیتا ہے لیکن دوستو قرون بستہ میں ایک ایسا مسلمان سکالر بھی گزرا ہے جس کی ایک طرف تو ریاضی اور فلکیات کے شعبے میں گران قدر تحقیق کی دنیا مطرف ہے اور دوسری طرف وہ اپنی ربائیات کی وجہ سے شعرہ میں بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے اس مہر فلکیات، ریاضیدان، مفقر اور شاعر کو دنیا عمر خیام کے نام سے جانتی ہے عمر خیام کا پورا نام ابو الفتح عمر خیام بن ابراہیم نشاپوری ہے وہ سن دس سو اٹالیس میں فارس کے ایک شہر نشاپور میں پیدا ہوئے جو کہ مجودہ دور کے ایران ہی میں واقع ہے ان کی پیدائش کے وقت نشاپور سلجوک ریاست کا تارالحکومت بھی تھا عمر خیام کے والد کا نام ابراہیم خیام تھا خیام کا مطلب خیمہ بنانے والا ہے اس لیے بعض مورخین کے مطابق ان کے والد خیمہ بنانے کے کاروبار سے منسلک تھے لیکن کچھ مورخین کا یہ خیال بھی ہے کہ عمر خیام کے والد ایک مالدار طبیب تھے انہوں نے عمر خیام کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف اسادزہ کرام کی خدمات حاصل کی اور اپنے بیٹے کی جامع تعلیم کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کی عمر خیام اپنے بچپن کا کچھ وقت مجودہ افغانستان کے ایک شہر بلخ میں بھی گزار چکے تھے بلخ میں آپ نے شیخ محمد منصور نامی ایک عالم سے تعلیم حاصل کی ان کے دیگر اسادزہ میں ابن سینہ کا ایک شاگیرد مشہور ریاضیدان بہمن یار بن مرزبان جو ایک قدیم فارسی مذہب زرتشست کا پیروکار تھا بھی شامل ہے اس نے عمر خیام کو سائنس فلسفہ اور ریاضی کی مکمل تعلیم دی اس کے ساتھ ساتھ عمر خیام نے خواجہ الانباری سے فلکیات کی تعلیم بھی حاصل کی بعد ازاں انہوں نے نیشہ پور کے امام موفق کے پاس تعلیم حاصل کی جن کا شمار خطے کے عظیم اسادزہ میں ہوتا تھا مذہبی اعتبار سے عمر خیام کی شخصیت بزاتے خود ایک معمہ ہے مختلف سوانے نوار انہیں ایک گمراہ شرابی ملحد کے طور پر پیش کرتے ہیں کچھ انہیں زرتشتی کچھ صوفی مسلمان اور کچھ قدیم یونانی فلسفے کا پیروکار بھی مانتے ہیں لیکن سب اس بات پر تو متفق ہیں کہ وہ چوٹی کے دانشوائر مفقر ریاضی دان مہر فلکیات اور شاعر تھے جب عمر خیام کی عمر 18 برس تھی تو سن 1066 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا چند ہی ماہ بعد ان کے استاد بہمن یار کا بھی انتقال ہو گیا ان دو واقعات نے نوجوان شگیرد کی زندگی پر گہرے سرات چھوئے اپنے خاندان کے چند معاملات کو نپٹانے کے بعد تقریباً 20 سال کی عمر میں انہوں نے سمرکند کا روح کیا جہاں سے انہوں نے سائنسی تحقیق کا باقاعدہ آغاز کیا سمرکند میں انہیں اپنے والد کے ایک پرانے دوست ابو طاہر کی وساست سے وزارت خزانہ میں ملازمت مل گئی ابو طاہر کی سرپرستی میں عمر خیام نے ریاضی اور الجبرہ کے اصولوں پر مقالے تحریر کیے 1070 میں عمر خیام نے ایک کتاب Treaties on Demonstration of Problems of Algebra and Balancing تحریر کی اس مقالے میں انہوں نے نا صرف کیوبک مساواد کی مختلف اقسام کی ترجہ بندی کی بلکہ ان کا منظم حل بھی پیش کیا اس کام نے جس نے جدید دور کے الجبرہ کے اصول وضع کیے انہیں ایک ممتاز ریاضی دان کے طور پر منوایا ان کی الجبرہ کی کتاب میں پائے جانے والے حوالوں سے سکالرز اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عمر خیام اس سے پہلے بھی کچھ مقالے ضرور لکھ چکے ہوں گے تاہم ان کے پہلے والے کام اب ضائع ہو چکے ہیں لیکن ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کھوے ہوئے کام میں پاسکل ٹرائینگل بینومیل کوئفیشنٹس اور یوسیڈیلین جیومیٹری پر پہس کی گئی تھی دوستو ریاضی کے طالب علم یہ جانتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن کے لیے بینومیل تھیورم کے اطلاق کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ کمپیوٹر میں آئی پی اڈریس کی تقسیم کے لیے کمپیوٹنگ اسی طرح معاشیات میں بینومیل تھیورم کو ملک کی معاشی پیشگوئیوں میں ایک اہم ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مزید برا یہ کہ یہ تھیورم مستقبل میں کسی عبادی کی پیشگوئی کرنے کے لیے بھی مدد فراہم کرتا ہے لہٰذا بینومیل تھیورم کو ایک معصر ٹول کے طور پر مانا جاتا ہے جو کہ معاشیات سمیت بہت ساری دوسری شعبوں میں بھی اپنی اپلیکیشن رکھتا ہے عمر خیام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ بینومیل تھیورم ریاضی کے بڑے مسائل کے لیے عمومی طور پر کس طرح کام کرتا ہے دس سو تہتر میں خیام اور دیگر ممتاز سائنسدانوں کو ایک درست کلینڈر کی تیاری کے لیے سلجوگ سلطنت کی طرف سے ایک دعوت نامہ موصول ہوا خیام نے اس کلینڈر کی تیاری کے لیے بہت محنت کی اور بالاخر پندرہ مارچ دس سو اناسی کو مالکی کے نام سے ایک کلینڈر متعارف کریا جس کے مطابق سال کا دورانیاں تین سو پینسٹھ اشاریہ دو چار دن تھا کچھ عرصے بعد یہ کلینڈر جلالی کلینڈر کے نام سے مشہور ہو گیا گریکورین کلینڈر جو تقریباً پانچ سو سال بعد استعمال میں آیا اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کلینڈر ہے وہ خیام کے حساب پر ہی مبنی تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ گریکورین کلینڈر کی پیمائش میں ہر تین ہزار تین سو تیس سال بعد ایک دن کا فرق پیدا ہوتا ہے جبکہ عمر خیام کے بنائے ہوئے کلینڈر میں یہ فرق پانچ ہزار سال بعد آتا تھا عمر خیام نے دو دیگر سائنسدانوں کے ساتھ مل کر اور ایسٹرونومیکل ٹیبلز کا ایک سیٹ بھی تیار کیا تھا جس کا زیرہ تر حصہ بدقسمتی سے اب ضائع ہو چکا ہے اس وقت کے نظریات کے برعکس خیام نے یہ اندازہ بھی لگایا اور ثابت کیا کہ کائنات زمین کے گرد نہیں گھوم رہی انہوں نے ایک گھومنے والا پلیٹ فارم بنا کر اور کمرے کی سرکولر دواروں کے گرد مومبتیوں سے روشن ستاروں کے چارٹ کا سادہ سا انتظام کر کے یہ ظاہر کیا کہ زمین اپنے مہور پر گھومتی ہے جس سے رات اور دن نمودار ہوتے ہیں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ستار خلا میں ساکن اشیاں ہیں جو اگر زمین کے گرد گھومتے ہوتے تو ان کے بڑے حجم کی وجہ سے جل کر خاکستر ہو جاتے ان تمام نظریات کو صدیوں بعد جدید مغربی ماہرین فلکیات نے نہ صرف اپنایا بلکہ ان کی تصدیق بھی کی عمر خیام آج نہ صرف اپنے سائنسی کارناموں کے لیے بلکہ اپنی شائری کے لیے بھی مشہور ہیں ان کی شائری کا سب سے پہلا تعرف مورخ اماد الدین اسفہانی کی طرف سے آیا وہ خیام کے ہم اثر تھے جو واضح طور پر ان کی شناخت ایک شائر اور سائنسدان دونوں کے طور پر کرتے ہیں عمر خیام مغربی دنیا میں ایک شائر اور اپنی ایک کتاب دی ربائیات اور فمر خیام کے مصنف کے طور پر بہت مقبول ہیں ان کی ربائیوں کا ترجمہ اٹھارہ سو انسٹھ میں ایک انگریزی شائر نے کیا اور ان کی یہ ربائیاں انگریزی زمان میں بہت زیادہ مقبول ہوئیں اور اکثر ان کا حوالہ دیا جاتا رہا اور ان کو نقل کیا جاتا ہے ان کی شائری زندگی کی لذتوں اور رنگینیوں کا عکس دکھاتی ہے اور اس اہم سیاسی اور مذہبی تناظر کو ایان کرتی ہے جس میں وہ تخلیق کی گئی تھی عمر خیام اپنی شائری کی وجہ سے بعض لوگوں کے زیر عطاب بھی رہے جنہوں نے محسوس کیا کہ خیام کا سوال کرنے والا ذہن اسلامی عقیدے کے متصادم ہے اسی مخالفت کی وجہ سے شاید خیام نے اپنی زندگی میں اپنی کوئی بھی شائری شائع نہیں کروائی تھی دوستو یہ بات بہت مشہور ہے کہ عمر خیام، نظام الملک اور حسن ابن سبا تینوں ایک ہی دور میں امام موفق کے شگیرد رہے ہیں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو بھی نوجوان اس نامور امام سے تعلیم حاصل کرے گا وہ عزت، شہرت اور بڑا مرتبہ ضرور حاصل کرے گا بعد ازاں نظام الملک، سلجوگ، سلطنت کے وزیرعظم بنے اور حسن ابن سبا حشاشین کے لیڈر کے طور پر ابرے کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں طالب علم جو دوست بن گئی تھے انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا تھا کہ ان میں سے جسے بھی کچھ بڑا نصیب ہوگا وہ اس میں اپنے باقی دونوں ساتھیوں کو بھی شریک ضرور کرے گا شاید یہی وجہ تھی کہ عمر خیام کو نظام الملک کی وجہ سے ملک شاہ کے دربان میں غیر معمولی طور پر نوازا گیا اور انہوں نے اسفہان میں 18 سال ایک انتہائی مراد یافتہ اور عالی زندگی سے لطف اٹھایا 1092 میں ملک شاہ اور ان کے وزیر نظام الملک دونوں کو قتل کر دیا گیا چونکہ عمر خیام کا شمار ان کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا اس لئے اقتدار کی لڑائی اور بدلتے ہوئے سیاسی منظر نامے کے دوران عمر روپوش ہو گئے تقریباً 20 سال بعد 1118 میں چونسٹھ برس کی عمر میں خیام سلجوک سلطنت کے اس وقت کے دارالحکومت مارو میں ملک شاہ کے تیسرے بیٹے کے نجومی کے عوضے پر فائز ہو گئے اس کے بعد کے حالات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی ممکنہ طور پر انہوں نے اپنی باقی زندگی نیشہ پور میں ہی گزاری دوستو عمر خیام کے خدمات کے اطراف میں انہیں مختلف انداز میں خراجے قیدت پیش کیا جاتا رہا ہے انیس سو ستر میں چاند کی فار سائٹ پر ایک گھڑے کو ان کے عزاز میں عمر خیام کا نام دے دیا گیا اسی طرح انیس سو اسی میں دریافت ہونے والے ایک چھوٹے سیارچے کا نام بھی خیام کے عزاز میں 3095 عمر خیام رکھا گیا ہے ان کی ربیات کی وجہ سے انگریزی بولنے والوں میں ان کا نام اس قدر مقبول ہوا کہ ان کے عزاز میں ایسی تنظیمیں قائم کی گئیں جنہوں نے فارسی کے دوسرے شاعروں اور ان کے کام میں دلچسپی پیدا کی 1892 میں لندن میں خیام کے نام سے ایک کلب بھی قائم کیا گیا 2009 میں ایران نے ویانہ میں قوام متحدہ کے دفتر کو ایک فارسی سکالرز پویلین اتیا کیا تھا پویلین کے ایک حصے پر خیام کا مجسمہ بھی نصب ہے عمر خیام کا انتقال 83 برس کے عمر میں ان کے ابائی شہر نیشہ پور میں ہی ہوا 1963 میں شاہ ایران نے حکم دیا کہ ان کی باقیات کو نکال کر نیشہ پور میں ایک شاندار مقبرے میں منتقل کیا جائے دوستو عمر خیام یقینا زمانے قدیم کے ایک عظیم شاعر ریاضی دان اور مہرے فلکیات تھے ان کی زندگی کے حالات آپ کو کیسے لگے کمنٹس میں اپنی رائی کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ موسیقی